بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چوتری آیت تیسری آیت میں جاؤں گا یہ سورہ روم کی ترڈی نائٹ آیت ہے ترڈی نائٹ ترڈی نائٹ آیت ہے یہ بس کیلئی ڈیفنیشن بھی گئی ہے یہاں پہ ربا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتو من ربا لیربو یربو و فی اموال ناسی فلا یربو انداللہ وما آتیتو من زبادن تریدونا وجہ اللہ فاولائی کا اموال مدعفون اور اموال ناسی ومیدی نائٹ آئیتو وما آتیتو من زبادن تریدونا وجہ اللہ فاولائی کا اموال مدعفون جو کچھ پہ آپ مال اس نیت سے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو اور بڑھ کر بھل پھول کر وہ چیز آپ کو واپس آئے گا ربا یعنی یہ کہتے ہیں اضافے کو یا کسی چیز کو جو بہت زیادہ ربا اس چیز ہوں کہتے ہیں جو انچائی باری زبادہ ہوگی ہے ربا اسی سنس میں کہا جاتا ہے کہ جو چیز خلپ بھول کر افضائش ہو کر بڑھ کر واپس آپ کے پاس آئے گے اس کو معاشی سنس میں ربا کہا جاتا ہے یا یوزری کہتے ہیں اس کا معادہ اس کا معادہ مہدہ 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 انچائی سے اس کا معادہ انچائی جگہ سے یعنی گھاٹی سے کہتے ہیں جو انچی جگہ ہوگی ہے اس کے معادہ اس کے معادہ یہ چیز اس کے علیہہ سے دیکھا جائے تو وہ چیز جو آپ نے کسی کو مال اللہ تعالیٰ فکر کہہ کہ اس نیت سے کسی کے مال اپنا مال شامل کرنا کہ وہ افضائش ہو کر پل 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 آپ تک واپس لوٹیں اس دیفریشن کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ربعہ ہے لیکن اللہ ساتھ پہ مارے ہیں کہ اس طرح کا اضافہ آپ کو اللہ کی نظر میں یہ اضافہ نہیں ہے اس طرح کا اضافہ اللہ کی نظر میں کوئی اضافہ نہیں ہے جبکہ جبکہ وہ سب کو جو آپ زکاة کرتے ہیں کسی کو دیتے ہیں اس نیت سے کہ وہ اس کی زکاہ ہو اس کی نشہ نمہ ہو وہ کیا ہے وہ اللہ کی نظیب اضافہ ہے تاکہ اس سے کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہو اللہ کی خوشنودی کا حصول اس نیت سے دینا کسی کو یعنی کسی کی زکاہت کرنا کسی کی مدد کرنا اس سے مقصد آپ کا ہو اللہ کی خوشنودی یہ چیز اللہ کی نظیب اضافہ ہے اپنے سارے مال کو کھلا چھوڑنا نشہ نمہ دینا کسی کو تاکہ اس سے اللہ کی خوشنودی پاکہ ان لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا ہوگا ان لوگوں کا جو میں اضافہ کروں گا ملٹیپل ٹائمٹس ملٹیپل ٹائمٹس اور ان لوگوں کو ملٹیپل ٹائمٹس یعنی ان کا جو بدلہ ہے اس کو اللہ کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے بڑھا چڑھا دیں گے وہ تو یہ فون کریں گے اضافہ مبالکہ ہے اس طرم میں بہت زیادہ اضافہ بڑھا کر دیں گے ملٹا کر دیں گے میں آپ کو دوبارہ سے یہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ وہ چیز جو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی نیت سے آپ نے کسی کو لون دیا یا آپ نے کہا جی میں اس بندے کو آج ادھار دیتا ہوں یہ کوئی چیز میں اسے خرید رہا ہے میں آج کی قیمت صور پہ ہے اس چیز کی مگر میری نیتی ہے کہ کل کو اسی چیز کی یہ قیمت مجھے یا نہ ایک سو پندرہ روپے دے دیں ایک سو تیس روپے دیں تو میں اس کو نہ ادھار دیتا ہوں چھ مینے کا یا دو مینے کا یا چار مینے کا لیکن ہوگا یہ کہ آج کی قیمت کی بجائے مجھے یہ بڑا جڑا کر کیمت ادا کریں پاولو گرے آپ یا میرا آج میں نے آپ کو پیسے دیا لون دیا اور ساتھ میں نے کہا یا تُو نے میرے پورے پیسے ہی واپس کرنے اور ساتھ میں فلانی فلانے اتنے پرسنٹ تم نے مجھے انکریز کر کے میرا منافع دینا مجھے یا وہ چیز کی مال جو ہوتا ہے یہ انڈرسینڈ کے لئے عربی میں مال پیسے کو نہیں کہتے کھالی مال مال چیزوں کو بھی کہتے اب پہلے زمانے میں تو ہوتا بھی باتر تھا کرنسی اب کی چیز تو آپ نے کسی سے مال دیا اور اس نے بندے نے آپ کو شرط دیا لگائی کہ مال میری جو ہے اس کی قیمت یا جو بھی جواباً مال دوگے اس کے بندے میں تو مجھے ازافے کے ساتھ دوگے یہ چیز ربا ہے موشہ یاد رکھیے گئے تیری میرہ کنر کا پکی بھی ہے تیہنو تیل دے دنے ہم کنر کنر کا دے دا سپاہ دی بھی آپ پندرہ مان سانتے ہیں بلکک اچھا اسی کو اب آپ ایک اور اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے سوراہ eligibility میں پی بیانگ کی ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہے تو 130 سنویں رہے ہیں تیل بڑا 36 دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسق ہو چکا ہے اور وہ لوگ جو اللہ پر اپنا توقل رکھتے ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے اے ایمان بالو لا تاقل الربا ربا مت کھاؤ وہ منافع مت کھاؤ جو اس طریقے سے بڑا چڑھا کے تم لوگ واپس لے دے ہو بلکہ کیا کرتے ہو do not go to yourself on usury doubling and redoubling it ہماری اسے آج کی آج کی ٹرمز میں جو ساکتا ہے تائر بے نے کہا کہ کمپاؤنٹرسٹ کے لئے یعنی آج کا انٹرسٹ یہ انگلے سال وہ اسی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ کو بٹیپلایا کر کے ازافی انٹرسٹ ریٹ لگاتے ہیں بڑھاتے جائیں گے تو یہ ہماری آج کی اللہ تعالی ہم سے اچھی سائیکولوجی ہماری نہیں جانتے کانس مراد ہی ہوتی ہے کہ آپ کانس مراد ہی ہے آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہا جاتا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں یہ ہمارا حق یہ ہماری میکان والے یہ جاتا ہے نہیں یہ پہلے پکنے کا پستگیر کیا تھا نہیں وہ کھا رہے تھے یہ کھا رہے تھے کھا رہے سے جاتا ہے یہ اس کے پاس جیسے نظر کیا جاتا ہے یہ بات ہے نہیں ہر رب دیکھیں اس کو پاس ملے جاتے ہیں تو وہ قوم تو یہ کہہ رہے ہیں بات اثر یہ ہے تو جو یاجو اللہ جینہ آمنوں میں آگئے ہیں ان سے کہا جو ہو گیا تو ہو گیا اپنی کرنا اب نہیں کرنا اسی لئے ابھی کھا رہے ہیں ایمان والے ایمان والے کی بات ہو رہی ہے اب ہم آتے ہیں کہ اللہ کا حکم بتا رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ دو سو پچھتر پہ آجیں تاکہ ہم ساری باتیں ایمان پہ رہے ہیں اب آپ کو کنڈیشنز پہ چلیں گی ریبان کنڈیشنز کے تو سورہ بکرہ دو نمبر سورہ ہے اور دو سو پچھتر نمبر اس کی آیت ہے اللہ زینا یاکلون الربا اللہ زینا یاکلون الربا لا یکومونا اللہ کما یکوم اللذی یتخبتہ الشیطان من المس ذالک بئنہم قالوا انما انما البیو مثل الربا و اہل اللہ البیو و حرم الربا فمن جاہو موائزت من ربه فندہا فالہو ما سلف و امر امرہو الاللہ و من آدہ فالائک اصحاب الناری ہم فیہا قالو یہ وہ آزمک لاندھ مارکٹ والوں کا اللہ تعالیٰ آپ دانے لگے ہیں حال کیا ہوگا یا کوئی بھی کوئی بھی بات کلیر ہو جاتی ہے بڑی کلیر ہو جاتی ہے بڑی کلیر ہو جاتی ہے سوری مارکٹہ ہی آہل ہے جو لوگ اب یہ ایمان والوں سے بات نہیں ہو رہی یہ ہر اس شخص سے بات ہو رہی ہے جو کیا کرتا ہے ربا کھاتا ہے behave as but as he might behave whom satin has confounded with his touch یعنی خبت آہو کا ایک صاحب کا ان کا سن رہا تھا میرے عزیز ہیں ہمارے بڑی اچھی ان نے اس کی تشریح کی کہ خبت آہو ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی گھوڑا جب مارتا ہے نا کھور اپنے کسی زمین پی ہو گئے اور وہ نشان چھوڑے آگے تو وہ شخص جو اپنا یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا جو ربا کھا رہا ہوتا ہے بیسکلی اس کے دل پہ شیطان اپنے نشان چھوڑے آگے اس کو مار مار کے نا یا اس کو دبا دبا کے نا اسے اتنی بری طرح اس پہ کابو اپایا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن جاتے ہی نہیں ہے کہ یار میں بہت بڑا غلط نام کر رہا ہوں میری وجہ سے میرا جو پیسہ بینک پہ رکھا ہوئے وہ پیسہ استعمال لہنے سے لوگوں کی گردنے جکڑی گئے ہیں معاشرہ جکڑا گئے ہیں میں انتہائی گناونے اور برے پیل کا نورتکے پہ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوتا ہے یار میرے بڑاپے کا سہارا یا میری جو کاروبار ہے وہ تو بڑے راؤں سے چل رہا ہے نا اس کے چکر یہ تو میرے لئے منافع آ رہا ہے میرے لئے تو فائدے کی چیز ہے تو اللہ ہاں فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو شیطان نے بسکلی مس کیا ہوا وہ تم لوگوں کے پوری طرح حابی ہے اے شاہ رے جڑا اندر دے شاہ رے نا میری دولتوں نے دولت با دی رہا ہوں میں خبت پیدا کیا ہے خبت پیدا کیا ہے خبتی منایا ہے ہم ساکتے ہیں یہ خبتی منایا ہے ہم ساکتے ہیں یہ خبتی منایا ہے ہم ساکتے ہیں ہم ساکتے ہیں ہم ساکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ اپنا جسٹیفائی کیس طرح کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں for they say buying and selling یعنی جو آپ شرعہ بے کرتے ہیں is but a kind of usury وہ بھی تو یار ریبائی ہے یہ تو وہی چیز ہے نا آج یہاں پہ تھوڑا سا clarity لے لیجے کہ buying or selling یا کاروبار رکھے ہوتے ہیں کوئی بھی جب آپ کرتے ہیں تو اس میں منافع کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے مقصان تل کچھو میں بینک میں اگر پیسہ رکھتا ہوں اور بینک کے saving account یوں نے پیسہ رکھتا ہے کل کو بینک مجھے کہتے ہیں آج آپ کے پیسے کام ہو گئے آپ بداش کریں گے کوئی بداش کریں گے یہ با میں جی میں نے ہزار پہ رکھے تھے لاک رویہ یا ایک کروڑ پہ ہم نے ڈیپوزٹ کروایا تھا کل کو بینک مجھے کہتے ہیں وہ جو آپ کے پیسوں سے ہم نے کاروبار کیا تھا اس پہ گھڑا بڑھ گیا تو آج آپ کی قیمت بیس لاک رویہ تو کام ہو گئی سارے پاکستان جو پریس کانفرنس کر جو گئے جو گئے ہیں جو گئے ہیں کوئی کریں گے ہیں اور بینک بھی وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہتا آپ کو یہی کہ جی رینٹ ہے آج کل جو کہتے ہیں کہ جی رینٹ لے رہے ہیں آپ سے یعنی کون سی شکل ہے رینٹ کی جس میں چیز بھی آپ کی آپ کی دوسرے بندے کی ہو جاتی ہے آپ دیتے ہیں کہ رینٹ پہ ایسی چیز رینٹ کو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیمت وصول کر رہے ہیں چیز کی آپ وہی کہیں کہ ہم نے کیمت جو دی تھی اور اس کے اوپر ہمارا اپنا منافع آپ سے ہم نے وصول کر رہے ہیں اس کو رینٹ کہہ سکتے ہیں یا رینٹ کہنا بالکل جاتی ہے غلط ہے جھوٹ ہے آپ کہنے کس طرح کیوئے چیز کی آپ کو اس ٹارمنٹ پہ چیز دی رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ سیل پچیز ہے ہم نے اگریبنٹ منا دیا آپ کے ساتھ اب یہ اسلامی ہو گیا آپ کو چیز ہم بیچ رہے ہیں لیکن اگر کوئی چیز اس نیت سے بیچی جا رہی ہے آپ کو کہ آپ کا سو فیصد آپ کا منافع بھی آپ کو واپس آ رہا ہے اور کیوں کہ آپ کچھ سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ چیز اس کے پیسے ادا کر رہے ہیں تو اگلے بندے کو وہ کہہ دیں کہ اب تم نے میرا سود بھی رہنا اس کے اوپر کہ منافع نہیں یہ سود ہے وہ چیز یا وہ گھڑی جو آج آپ لے رہے ہیں بینک سے پانچ سال بعد اس کی قیمت وہی رہے گی یا بڑھ جائے گی جو زیادہ قیمت دے رہے ہیں اس کی قیمت تو گھٹ جائے گی موڈل آجائے اس کی قیمت تو ایک تہائی کم ہو جاتی ہے آدھی ہو جاتی ہے بینک کیا کہتا ہے میں نے تو زیادہ منافع لینا ہے تم سے یا وہ شخص جو کاروبار کرتا ہے قسطوں کا لوگوں کو چکر دیتا ہے کہ میرے سے موڈ سائگل لیں میرے سے فتانی چیز لیں اور مجھے زیادہ پیسے لٹائیں اس کے ذیر میں ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے میں اس کی مجبوری کا فائدہ ہوں گا آج یہ پیسے سور پر نہیں دے سکتا لیکن کل مجھے یہ 130 دے گا اور اس کو وہ کیا کہتے ہیں یہ اسی طرح سے ہے جیسا اللہ نے کاروبار ہوگا کاروبار میں جب آپ کسی کاروبار میں شراکتداری کرتے ہیں تو شراکتداری کی وجہ سے آپ کی کمپنی کی ویلیو آپ کے کاروبار کی ویلیو زیادہ بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی میرا کاروبار آج تھا میری لاکھ روے کی شراکتداری تھی کسی کے ساتھ کل کو وہ کاروبار بڑھ کے دس لاکھ کا ہو گیا اس کی مارکٹ ویلیو سے کہا تو میرا پرپورشنیڈلی شیئر بھی لاکھ روے سے بڑھ کے ہو سکتا ہے میری شیئرولڈنگ کے حوالے سے یا ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو اور وہ نقصان ہو کے کاروبار بیچے آجائے تو میری شراکتداری لاکھ روپے سے یا تین لاکھ سے گھٹ کے اس کا دو لاکھ روپے پر آجائے اسی طرح سے اس کا منافع اور لاز کاروبار میں میں اس کا شیئرولڈ ہوں اللہ نے اس کو حلال کراتی ہے لیکن جو یہ لوگ ربا کا کاروبار کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں شیطان ان کو کہتا ہے یہ بھی کاروبار ہے لیکن اس میں کیا ہے وہاں رسک نہیں ہے رسک اس لیے نہیں ہے کہ وہ گاڑی چاہے حرامی بینک دے رہا ہو آپ کو یا اسلامی بینک دے رہا ہو وہ گاڑی بینکی رہتی ہے آخری دن تک اس کے نام ہو یا آپ نے کوئی کرزہ لیا بینک سے وہ آپ سے پلیج کر جاتے ہیں پروپرٹی یا کوئی چیز پلیج کریں اس کے بلے ہم آپ کو دیں گے اور جب تک آخری دمڑی آپ سے مصول نہیں کر لیتے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد جو اگلی بابا آگئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور اس طرح کے کاروبار جو ہم نے سورہ روم میں دیکھا ہے کہ کبھی بھی آپ اس نیت سے کسی کے ساتھ پیسہ دے رہے ہیں کسی کو کہ وہ بڑھ چڑھ کے واپس آئے اس کو اللہ نے حرام کرا دیا اور ساتھ کہا ہے یعنی جس شخص کو بھی یہ قبر پہنچ گئی ہے اپنے رب کی اور اس کو چاہیے اور اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے اس کام اور رک جائے اور اب جو اس نے کیا ہے میں کیپ اس پاس گینز جو اس نے اگر لوگ پہلے لے چکے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ رکھتا ہوں اب اللہ پہ رہے کہ وہ آپ کو فیصلہ کرے گا اللہ آپ کو کہہ رہے کہ وہ میرے پہ ہیں میں اس کو فیصلہ کروں گا لیکن اس کے بعد وہ لوگ جو اب یہ آیات پڑھ کے بھی یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں they are destined for fire ان کا جو ان کا انجام ہے وہ کیا ہوگا جہانم there in to bite وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رہے ہیں بس کہ یہاں تک یہاں ایک سوال ہے میں 20-30 سال کرلے بے پی ایلاس کاؤنٹ بانکر کرنٹ کروال کر کرنٹ کاؤنٹ پہ تو وہ دیں شکریق نہیں لیتے لیکن وہ مرہا پاسہ بینک تو اس ہمارہ مرہے ان کیا کروہ